ہمیشہ کی طرح سبسکرائب کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کیے بغیر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ہٹ کرنا مد بھولیے گا ورک پاور انرجی والے چپٹر کو ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں اور اس چپٹر میں ابھی تک ہم لوگوں نے جو پڑھا دوز ٹاپکس ورکڈن بائی کانسٹینٹ فورس اور آفٹر دس ٹاپکڈ ورکڈن بائی اویڈیابل فورس دین دہ لازٹ ویڈیو ووز آباوٹ پاور ہم نے پاور تک کو ڈسکس کر لیا ہے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انرجی کو بسکلی انرجی اور انرجی میں خاص طور پر جہاں ہم پاس ایک پرٹیکلر انرجی آتی ہے that is kinetic energy اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ہم بسکلی kinetic energy کی طرف جانے سے پہلے پہلے ہم یہ تو چیک کریں کہ kinetic energy کا کیا background ہے یہ کس سے relate کرتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ what is energy اور انرجی کا بہت basic سا concept ہے physics کے اندر بہت basic سا بہت آسان سا concept ہے وہ یہ کہ انرجی کسی بھی body کی capacity ہوتی ہے work کرنے کی ہم work سے واقف ہیں جب ہم physics کے work کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی body کا force apply کرنا اور اس force کی وجہ سے body displace ہو جائے position change کر جائے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھی work done ہوا ٹھیک ہے آپ کو پتے میں کسی بھی body پر اگر work کرنا چاہوں تو میں work اس sense میں کر سکتا ہوں اسی صورت میں کر سکتا ہوں جب میرے پاس energy موجود ہوگی so I can perform work I can do work صرف اور صرف جب جب میرے پاس energy موجود ہوگی تو energy کی بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسی وجہ سے اس کی definition یہی بنی ہوئی ہے it is the capacity of a body to do work تو ہر وہ body جس کے پاس energy ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ work done کر سکتی ہے اور اگر کسی body کے پاس energy نہیں ہے تو وہ اس capable نہیں ہے کہ وہ work done perform کر سکے work perform کر سکے ٹھیک ہے تو ہم اس کی basic definition سے start کرتے ہیں جو ہمارے پاس physics میں موجود ہے اور وہ definition کیا energy is the capacity of a body to do work it is the capacity of a body to do work سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے نا تو اگر میرے پاس energy ہے تو میں work perform کر سکتا ہوں اگر میرے پاس energy نہیں ہوگی تو میں work perform نہیں کر سکتا آپ کے پاس energy ہے آپ work کر سکتے ہیں آپ کے پاس energy نہیں ہے آپ work نہیں کر سکتے ہیں اور energy ضروری نہیں ہے energy non-living objects کے پاس بھی ہو سکتی ہے سمپل سی بات ہے اچھا اب بات کرتے ہیں اس کی types کی اس کی forms کی ٹھیک ہے ویسے energy بہت ساری forms میں exist کرتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی light بھی energy کی form ہے heat energy ہوتی ہے sound energy ہوتی ہے mechanical energy ہوتی ہے chemical energy ہوتی ہے nuclear energy ہوتی ہے کتنی ساری energies ہمارے پاس ہوتی ہیں and so on تو energy exists in so many forms تو یہ بات یہاں پر لکھتے ہیں کچھ forms یہاں پر لکھتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں topic کے طرف kinetic energy کی طرف تو یہاں پر ہم second point کیا لکھنے جا رہے ہیں کہ energy exists in so many forms energy exists in so many forms اب وہ so many forms کے اندر ایک کام بھی کرتے ہیں کچھ forms یہاں پر لکھ دیتے ہیں such as light light is a form of energy such as heat heat energy such as chemical energy such as electrical energy ہرنہ بھی electrical energy such as nuclear energy بس اب بہت ساری ہو جائیں گی میں کام بھی کرتا ہوں اب ایک اور لکھ دیتا ہوں جیسے کہ mechanical energy mechanical energy and so on etc etc جو جو بیسکلی energy ہوتی ہے وہ exist کرتی ہے بہت ساری forms میں اور ہر form کی اپنی basically definition ہوتی ہے کہ ہاں بھی ہر form کی کیا definition ہونی چاہیے so chemical energy ہو گئی heat energy ہو گئی light energy ہو گئی nuclear energy ہو گئی ٹھیک ہے یہ ساری ہمارے پاس آگئیں energy کی types یا energy کی forms اب چلتے ہیں ان forms میں سے جب سے سب سے last میں میں نے لکھی ہے that is mechanical energy یہ جو سب سے last میں mechanical energy لکھی اس کو ہم نے divide کیا ہوا ہے دو types کے اندر سو ہم یوں کہتے ہیں کہ mechanical energy is of two types اور وہ دو types ہوتی ہیں ایک kinetic energy and number two is potential energy سمجھ رہے ہیں اکثر students یہ بولتے ہیں کہ energy کی دو types ہوتی ہیں kinetic اور potential یہ غلط بات ہے نہیں energy کی دو types نہیں ہوتی energy کی بہت ساری types ہیں energy کی بہت ساری forms ہیں ان بہت ساری forms میں سے جو خاص طور پر mechanical energy ہے نا اس mechanical energy کی دو types ہوتی ہیں جس کو آپ نے یاد رکھا ہوتا ہے kinetic energy and potential energy کے نام سے تو میں یہاں پر ایک line اور لگ دیتا ہوں وہ line کیا کہ mechanical energy mechanical energy is of two types two types that is کون کون z kinetic energy kinetic energy and and potential energy سمجھ گئے بات تو یہاں تک تو بات بہت common سی بہت آسان سی بات تھی کیا بھئے energy جو ہوتی ہے وہ کسی بھی body کی capacity ہوتی ہے work کرنے کی پھر یہ exist کرتی ہے بہت ساری forms میں ان بہت ساری forms میں سے جو mechanical form ہوتی ہے اس کی دو types ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں kinetic energy اور potential energy اب ہم چلتے ہیں ان دونوں میں سے سب سے پہلے کس کی طرف kinetic energy کی طرف ٹھیک ہے چلا تو اب ہم start کرتے ہیں جو آج کا topic بھی ہے جو ہمیں detail میں پڑھنا ہے and that topic is the first form of mechanical energy and that is kinetic energy ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں k e کر k dot e ٹھیک اتنا اب کرتے ہیں ہم لوگ اس energy سے start اس energy کا بہت ہی آسان concept ہے اور وہ یہ کہ kinetic energy bodies کی motion کی وجہ سے ہوتی ہے means آپ اپنی daily life میں کسی بھی object کو move کرتا ہوا دیکھ ہیں تو سمجھ جائیے گا اس کے پاس kinetic energy لازمی ہوگی kinetic کا مطب ہوتا ہے motion تو ایسی energy جو کہ bodies کی motion کی وجہ سے ہوتی ہے تو اگر میں ریسٹ میں ہوں گا رکا ہو ہوں گا یا کوئی بھی object ریسٹ میں ہوا تو سو لیٹس رائٹ ایٹ ایٹس دیفنیشن تو آپ لکھتے ہیں energy possessed by a body energy possessed by a body کس کی وجہ سے due to its motion due to its motion is called kinetic energy ٹھیک نا its called kinetic energy تو یہ تو آگئی اس کی definition کہ kinetic energy ہوتی کی ہے bodies کی motion کی وجہ سے جو energy ہوتی اس کو کہتے ہیں kinetic energy اچھا یہ تو definition ہو گئی اب چلتے ہیں basically اس کے formula کی طرف how to calculate the kinetic energy of any moving body تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہاں بھی kinetic energy calculate کر بتائیں تو آپ کے پاس equation کوئی formula ہو نا لازمی ہے نا تو اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم kinetic energy کی formulation can to yaha پر my heading ڈال دیتا ہوں calculation 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 for kinetic energy مطلب is formula drive کرنے جا رہے ہیں اور formula drive کرنے کے لئے میں آپ کو ایک آسان سی condition بتا دوں let's suppose ہمارے پاس body ہے ایک ball ہے ٹھیک object ہے کچھ بھی کہ لو یہ رکی ہوئی ہے رکی ہوئی کا مطلب ہے اس کی velocity فیلال کیا ہے اس کی velocity فیلال zero ہے اب ایک کام کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس body کے اوپر force apply کرنا start کرتے ہیں ہم نے اس direction میں اس کے اوپر force apply کری اور body move کرتے کرتے وہ پہنچ گئی یہاں تک یہاں تک مہنچ گئی اب یہ move کرتے وے جا رہی ہے اس کا مطلب اس body کے پاس velocity لازمی ہوگی ریس میں تھی velocity zero تھی آپ نے اس پر force apply کرنے کی وجہ سے move کرنا start کر رہی ہے اور ہم نے اس point کی اگر بات کری تو اس point سے لے کر اور اس displacement ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس اس ڈائیگرام میں دو velocities کا ذکر آ گیا کون کون سی جب وہ ball رکھی ہوئی تھی پہلی اس کو ہم کہیں گے initial so the initial velocity of the body was zero meter per second تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ 0 لکھا یہ کون سی velocity ہے دیں گے it is v simple v تو کیونکہ ہمیں initial پتا تھی 0 meter per second اور اب یہ move کرتی بھی جا رہی ہے تو final velocity v v is 20 meter per second 40 meter per second 100 meter per second کچھ بھی ہو ٹھیک ہے اور اس نے cover کیا displacement تو اب ہم یہاں پر کہیں گے یاد کریں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم کسی body پر force apply کریں اور force apply کرنے کی وجہ سے اگر وہ displace ہو جائے اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں سوچو force apply کریں اور force apply کرنے کی وجہ سے کوئی body displacement cover کر جائے اس چیز کو ہم کیا کہتے ہے تو ہو سکتا آپ میں سے بہت سنو جواب دی ہم اس کو کہتے ہے work done کی body پر work done ہوا تو یہاں پر بھی work done ہوا نا force apply کی اور body displacement cover کر لیا so force displacement ہے اس کا مطلب یہاں پر concept آگیا work done کا تو جناب یہاں پر ہمارے پاس derivation کا سب سے پہلا step کیا جائے work done on the body is given by work done یہاں پر میں line کو complete کر دیتا ہوں تاکہ ایسا لگے کہ میں اس کے بعد continue کر دیا ٹھیک done کو مطلب لازمی بتاتا ہوں کہ جس step سے ہم start کرتے نا اس step میں جو جو factors ہیں ان کے formula put کرنے بس تو بھئی ہمارا first step ہے اور اس first step میں مجھے force نظر آ رہیے اور displacement ہمارے پاس force کا formula بھی ہوتا ہے اور displacement کا formula بھی ہوتا ہے اس کا مطلب آپ نے ان دونوں کے formula put کرنے تھوڑا سا solution کریں گے آپ کو فارم مل جائے گا تو اب ہم discuss کرتے ہیں کہ what is the formula of displacement تو بھئی force کا formula تو ہمیں پتا ہے کہا to according to neutrons second law ہا بھئی اگر ہم second law کی بات کریں تو ہمیں یہ بات پتا ہے کہ f ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے f is equal to m a k is question number two کو اچھا equation کیوں کہ رہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ is force کے formula کو ہمیں یہاں پر put کرنا equation number one کے اندر اب ہم بات کرتے displacement کی ہاں بھئی یاد کریں chapter number 3 تھا یعنی chapter motion ہے اور اس motion میں ہم نے 3 famous equations پڑھ رکھی ہیں جس کو ہم کہتے ہے second equation of motion اور ایک کو ہم کہتے ہیں third equation of motion ان 3 equations میں displacement یعنی s کا ذکر آتا ہے وہ پتا ہے کون کون س ہی ہیں ایک ہے second equation اور ایک third equation ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے لکھ بتاتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس second equation of motion ہوتی s equals v i t plus 1 upon 2 at square اور جو ہمارے پاس third equation ہوتی ہے 2 as equals v f square minus v i square یہ ہمارے پاس second اچھا میں نے 2 کیوں لکھا کیونکہ اس کا nام ہی second equation ہے 3 کیوں لکھا کیونکہ اس کا nام ہی third equation ہے اب مجھے ان دون equations کوئی ایک equation use کرنی ہے اس s کا formula بنانے کے لیے ٹھیک ہے تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ ہم ان دون equations میں کون equation use کر سکتے ہیں دیکھیں بھئی ہمارے diagram میں کیا conditions given ہے initial velocity کا ذکر آرہ ہے final velocity کا ذکر آرہ displacement کا ذکر آرہ ہے ٹھیک رہ تو v i v f اور s آپ کو ان دونوں میں سے کس میں نظر آرہ ہے آپ بولیں sir third equation میں اچھا second equation ہم پتا use k can use کا ذکر نہیں کیا کہ body displacement cover کرنے میں کتنا time لگا ہوگا کتنا time کیلئے force act کر رہی ہوگی اسی وجہ سے ہم کہیں پہلے 0 تھی بعد میں آگئی velocity change ہو گئی velocity جب بھی change ہوتی ہے تو acceleration کا concept آ جاتا ہے تو اس کا مطلب acceleration کا concept ہے displacement کا formula چاہیے vf بھی ہے اور vi بھی ہے اس کا مطلب we can easily use third equation of motion in order to make the in order to derive the formula for s تو اس والے equation کو ہمیں arrange کرنا ہوگا کس کے لیے displacement کے لیے چلیں arrange کر دیتے تو میں پر کیا لکھوں گا by using third equation of motion by using third equation of motion چالیں بھئی third equation of motion کیا بتائیں میں آپ کو two a s equals vf square minus v i square کیا کرنا چاہیے ہمیں s کا formula بنانا ہے تو 2 a multiply کر رہا ہے یہاں پر whole divide کرے گا so s کا جو آپ کو formula ملے گا that will be vf square minus v i square n divided by 2 times a ٹھیک ہے اب تھوڑا solve کرتے ہوں according to 0 اور ہمیں پتا ہے ہماری vf کتنا ہے v تو ہم vf کی جگہ کھا put کرنے جا رہے ہیں v put کرنے جا رہے ہیں تو ہم یہاں پر بتا دیتے here v i is equal to 0 and vf is equal to v now let's put these two values in this equation so we will get the formula of displacement as vf کی جگہ آجائے گا v square minus 0 divided by 2 a 0 ختم ہٹا دیتے اس کو باقی ہمار پاس کیا بچے گا s is equal to v square over 2 a اور اس کو ہم کہہ دیں گے equation number 3 so finally ہم نے force کا formula بتا دیا کیا ہوتا ہے اور ہم نے displacement کا formula بتا دیا کیا ہوتا ہے اب ہم کیا کرنا ہے اس f کے اس formula کو اور s کے اس formula کو equation number 1 میں یہاں put کرنا ہے تو یہاں put کر دیتے ہیں اور پہلے لکھ دیتے put now put the values of kis کی values f کی and s f کی and s کی value کہاں کہاں سے from equation 2 equation 2 and equation 3 and equation 3 f کی value equation 2 سے and s کی value equation 3 سے کون equation میں put کرنے جا رہے ہیں equation number 1 in equation number 1 in equation number 1 تو جناب جب آپ put کریں گے تو آپ کو کیا ملنا چاہیئے formula وہ لکھ دیتے ہیں یہاں پر وو formula ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں تو جناب w w is equal to f کی جگہ لکھیں f ہم لکھیں ma یہ dot dot کا مطلب multiply کر رہے ہیں تو multiply کا sign لگا دیتا ہوں اور s کا formula v square upon 2a okay جناب w is equal to acceleration سے acceleration cancel اب ہمارے پاس کیا بچا ہوا ہے اوپر اوپر بچا ہوا ہے mv square m v square اور upon میں کیا بچا ہوا ہے upon میں بچا ہوا ہے صرف 2 سمجھ رہے ہیں تو 2 جو ہے وہ ایک number ہے 2 کو الگ کر لکھ دیتے ہیں جو طریقہ ہوتا ہے لکھنے اور ساتھ اس کے ساتھ کیا بچا ہوا ہے m v square اور یہاں پر کون ہے یہاں پر ابھی فیلال w ہے آپ بولیں گے sir w نے تنگ کر دیا ابھی تک w بز گیا w یہاں پر نہیں ہوتا تو ہمارا فارملا تو بن چکا ہے 1 upon 2 mv square تو w کو ہٹا دیتے ہیں آپ ایک بات ذہن میں رکھئے گا وہ جس body پر جتنا work done کرتے ہیں وہ body اتنے ہی work done جتنی kinetic energy gain کر لیتی ہے اس کو آسان کر کے میں آپ سمجھاتا ہوں اگر میں اس marker کے اوپر 10 joules work کر رہا ہوں تو اس مطلب اس marker نے 10 joules energy gain کر نی ہے جتنا work done اتنے amount here w is equal to kinetic energy سمجھ رہے بات کیا مطلب کہ body پر جتنا work done کیا جائے گا body اتنے amount کے اندر kinetic energy کو gain کر لیگی اور اگر ایسا ہوگا تو آپ w کو replace کر دیں k e سے اور آپ کے پاس بان چکا ہے 1 upon 2 m v square بن گیا formula تو اگر آپ نے کسی بھی body کی kinetic energy کو calculate کر نا ہو تو اس کا formula ہوتا ہے 1 upon 2 m v square اگر آپ کو body کی velocity پتا ہے تو آپ body کی kinetic energy easily calculate کر سکتے ہیں so the kinetic energy according to the formula depends upon directly depend کر رہی تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں according to the formula according to the formula کیا لکھیں گے کہ number 1 kinetic energy is proportional to proportional کون سا directly والا proportional to the mass of body صحیح mass of body کے directly proportional یعنی کہ k dot e is proportional to mass اور یہی kinetic energy is proportional proportional کا مطلب وہ directly is proportional to the to نی لکھتے اس کو ہم کہتے ہیں square of the velocity مطلب velocity کو square لگا ہو ہے اس کا مطلب بھی ہو جائے گا کہ velocity square on پر directly proportional to the square of velocity ٹھیک ہے تو اس بات کو ہم کیسے لکھیں گے کہ k e is proportional to the square of the velocity ہوتی تو بھئی یہ بات آگئی kinetic energy کی complete کے کن factors پر یہ depend کرتی ہے اور اس factor کو میں کھا دیتا ہوں یاد رہے تھا کہ یہ important relation ہے کہ kinetic energy کن factors پر depend کر رہی ہوتی ہے تو اگر آپ کو mass given ہو اور velocity given ہو تو calculate کر سکتے ہیں kinetic energy mass زیادہ ہو velocity زیادہ ہو تو kinetic energy بھی زیادہ ہوتی ہے mass کم ہو velocity کم ہو تو kinetic energy بھی کم ہو جاتی ہے سیمپل سی بات ہے velocity کے square پر depend کر رہی ہے اس کا مطلب سی بات ہی ہو جائے گی کہ آپ جتنا بھی velocity کو increase کریں گے kinetic energy اس value کے square جتنی بڑھ جائے گی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم نے body کی velocity کو double کیا double کا مطلب two times تو اگر آپ v کی جگہ پر two put کریں گے تو 2 کا square کیا ہوگا 4 اس کا مطلب kinetic energy double نہیں ہوگی kinetic energy quad triple ہو جائے گی مطلب kinetic energy 4 times بڑھ جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم velocity کو 10 times بڑھ آیا the velocity of a body is increased 10 times سمجھ رہے تو اس v کی جگہ آپ put کریں گے 10 اور 10 کا square کروگے تو کیا ہو جائے گا 100 اس کا مطلب kinetic energy 10 times نہیں بڑھے گی بلکہ 100 times بڑھ جائے گی so you must take the square of the velocity تو آپ velocity کا square لازمی کرنا لیکن mass square نہیں کرنا mass simple ہے mass کو double کروگے kinetic energy double ہو جائے mass کو 4 times بڑھا ہوگے kinetic energy بھی 4 times بڑھ جائے تو mass پر صرف directly جبکہ velocity square پر directly proportion ہوتی ہے سمجھ رہے تو ایسی energy جو کہ body motion کی وجہ سے ہوتی ہے kinetic energy kinetic energy کے formula کو بنانے کے بعد اب ایک کام ہی کرتے ہیں چھوٹ اصلا ہم part پڑھتے ہیں extra وہ یہ کہ ہمیں kinetic energy کا ایک اور formula بنانا ہے اور اس formula میں ہمیں چاہیئے momentum ابھی تک kinetic energy کے formula اندر صرف آپ کو m دکھ رہا ہے اور v دکھ رہا momentum نہیں نہیں دکھ رہا اور momentum ایسی question بنانی ہے جس میں kinetic energy اور momentum آپ کو ایک formula میں نظر آجائیں اگر یہ دونوں آپ کو ایک formula میں دکھ گئے اس کو ہم کہہ دیں گے relation between kinetic energy and momentum یا اس کو ہم کہہ دیں گے kinetic energy in terms of momentum ابھی kinetic energy in terms of mass and velocity ہے کیونکہ اس کی formula میں m اور v آ رہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے kinetic energy in terms of momentum کا formula بنانا ہے اور ایسا بنانے کے لئے formula ہم یہاں پر start کرتے ہیں kinetic energy کے formula سے how kinetic energy کا formula 1 upon 2 m v square اب مجھے کچھ بھی کر کے mathematics apply کرنی ہے اور physics کو ہر بات ذہن میں رکھتے وے جو allowed conditions ہیں ان کو use کرتے وے مجھے کچھ بھی کر کے یہاں پر momentum چاہیے مطلب مجھے یہاں پر p چاہیے اب ایسا کرنے کے لئے کام کرتے ہوں پر step for follow کرتے اور وہ step کیا میں اس formula میں اس equation میں اس right side پر m سے multiply اور m سے divide کر دیتا ہوں مطلب اگر میں یہاں پر ایک factor introduce کر دیتا ہوں تو اس سے کوئی اچھا آپ کو دکھ رہا ہے m square اور v square اس کو ہم تھوڑا سا solve کر اور لکھتے ہیں اور کیا بنے گا k e is equal to m v whole square کر سکتے ہیں بلکل divided by divide میں کون کون ہے 2 اور m ان کو ہم لکھ دیتے ہیں 7 اب مجھے ایک بات پتہ ہے کہ the product of mass and velocity is called momentum تو میں یہاں پر m v کا formula put کر دیتا ہوں تو وہ آ جائے گا کس کے برابر k dot e اس کی جگہ آ جائے گا پی اور پی کے اوپر کیا لگا ہوا square اور divided by کیا ہون آگیا 2 m جاناب جو ہمیں چاہیئے تا formula ہم نے bنا دیا دو تین steps میں follow کر کے چھٹکیوں میں بنا دیا وہ کیا اب میں اس کو کہہ سکتا پہلے ایک خامی کرتا ہوں اس formula کو میں اس سے rub کر اور میں black سے لگ دیتا ہوں کیونکہ formula ہمارے لئے بڑی ضروری ہوتے ہیں تو میں نے اس کو لگ دیا black k dot e is equal to kya bana p square divided by 2 m یہ بن گیا ہمار پاس kinetic energy کا formula in terms of square اگر مجھے p پر momentum پر square remove کرنا ہو تو زیاد سے بات radical on both side تو یہ ختم ہو جائے گا اور یہاں پر radical رہ جائے گا تو momentum کا formula کیا ملے گا momentum is equal to 2m kinetic energy اور یہاں پر آگیا radical یہ بن گیا momentum کا formula in terms of kinetic energy تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں kinetic energy in terms of momentum یا momentum in terms of kinetic energy اچھا بھئی اب میں آپ کو ایک بڑا important difference بتاتا ہوں وہ difference غور سے سننا وہ یہ kinetic energy کے اس formula کو note کرو اور kinetic energy کے اس formula کو note کرو ایک formula میں kinetic energy mass directly proportional ہے تو ایک formula کے اندر kinetic energy mass کے inversely proportional ہو گئی یہ آگیا سب سے بڑا difference سمجھ رہے تو کبھی آپ کے سامنے کوئی MCQ آئے اور اس MCQ میں آپ سے پوچھ رہا ہو کہ بتائیں کس particle کی یا کس object کی kinetic energy زیادہ ہونی چاہیئے اور اگر اس MCQ میں momentum کا ذکر ہو غور سے سنو میری بات اور اس question میں اگر momentum کا ذکر ہو تو غلطی سے بھی یہ formula use مت کر لی نا آپ answer غلط ہو جائے پر نہ آپ بولیں گے وے kinetic energy برابرتی 1 upon 2 mb square کے mass directly proportion اور آپ غلط answer لگا دیں گے تو اگر کسی question ہوں گیا سمجھ رہے تو یہاں پر directly تھا اور اگر momentum کا ذکر نہیں کر رہا تو چھوڑ دیں momentum کا ذکر kinetic energy کے ساتھ اگر نہیں ہے question کے اندر تو آپ اس کو چھوڑ دیں پھر آپ یہ ذہن میں رکھئے گا سمجھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ kinetic energy mass directly proportional بھی ہے اور mass inversely proportional بھی ہے momentum کا ذکر نہیں ہے تو directly proportional اور momentum کا ذکر ہے تو inversely proportional ایک کام ہی سمجھ کو پڑھیں کہ کیا لکھا بھائی اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس 4 particles ہیں proton neutron alpha particle and electron ٹھیک آپ کو ان کے mass پتہ ہیں ان میں سب سے زیادہ mass جو ہوتا ہے alpha particle کا اس کے بعد mass ہوتا ہے neutron کا اور سب سے lighter سب سے heavier وہ ہے alpha particle اب آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر ان چار particles کا momentum سیم ہے تو بتاؤ ان particles میں سے سب سے زیادہ kinetic energy کس کی ہوگی اب آپ سوچیں اگر آپ کو اس والے formula کا نا پتا ہوتا وہ جو میں آپ کو ابھی بتا ہے تو آپ یہ سوچتے کہ kinetic energy جس particle کا mass سب سے زیادہ ہوگا اس کی kinetic energy سب سے زیادہ ہوگی لیکن ایسا اب نہیں ہے کیوں کیونکہ اس question میں momentum کا ذکر آگیا ہے سمجھ رہے ہیں momentum کا ذکر کیا کہ اس نے کہا کہ اگر ان چار particles کا momentum سیم ہے اس کا مطلب اب اگر اس نے momentum کی بات سب سے کم ہوگی اور جس کا mass سب سے کم ہوگا اس کی kinetic energy سب سے زیادہ تو جناب اس mcq کا جو correct option ہے نا وہ alpha particle نہیں ہے اس کا correct option electron ہے کیونکہ ان میں سب سے light ہے وہ electron ہے تو اس ki kinetic energy سب سے زیادہ تو کتنا اچھا رہا یہ جاننا کہ kinetic energy کے دو formula کے مطابق conditions کیا ہوتی ہیں تو kinetic energy کا formula in terms of momentum اور kinetic energy formula without momentum یعنی mass multiply by velocity square تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور kinetic energy سے related آپ کے سارے mcq تو میں ابھی آپ کو solve نہیں کروائے concepts ضرور clear ہو ویڈیو اچھی لگی تو لائک لائک کر دیا کرو یار لائک کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ ویڈیو سمجھ آگئی اچھی لگی کومنٹ کر دیا کرو اور شیئر کرنے سے دوسروں کا بھی بھلا ہوتا ہے تو شیئر کر دیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دو اور بیل آئیکن پر ہٹ کر دیے گا ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا take care thank you